بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویزا انفو چینل میں سب دوستوں کو خوش آمدید آج ہم لوگ بات کریں گے کہ گلف مبلک کے جو جاپ ویزا ہیں وہ آپ لوگ بغیر کسی ایجنٹ کے کیسے حصل کر سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو ویڈیو کے میں اینڈ میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ بغیر کسی ایجنٹ کے ویزا کیسے حصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس طرف آتے ہیں کہ جو لوگ ایجنٹ کے ایجنٹ کے ثروہ ویزا لیتے ہیں ان کو کنی کنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگ کچھ لوگ تو جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ یہ چیز جان لیں کہ ہم لوگوں نے ایجنٹ سے کس طرح بچنا ہے اور وہ کس کس طرح کی باتیں کر کے ہمیں اپنے جرف مائل کرتے ہیں تو دوستو پہلے تو آپ لوگوں کو جب پاکستان میں جیسا کہ بے روزگاری ہے تو جو کوئی دوبائی میں مقیم ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ انہوں نے پاکستانیوں کو کس طرح لوٹنا ہے تو وہ جب پاکستان آ رہے ہوتے ہیں تو خود وہ کسی نہ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہوتے ہیں یا کسی دوست کے کمپنی آگے پیچھے سے وہ یہ معلومات لے لیتے ہیں کہ کس کس کمپنی میں جاب ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹ دیکھ کے وہ پاکستان آ کے جو ہے وہ آگے پیچھے کیونکہ بے روزگاری ہے تو ان کو یہ خبر پھلانے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی کہ یہ بندہ دوبائی سے آیا ہے اور اس کے پاس دوبائی کے ورک ویزیں ہیں تو وہ دو تین بندوں سے بات کرتا ہے بات آستا آستا لوگوں میں پھیل جاتی ہے اور لوگ اس کے پاس آجاتی ہیں تو وہ اپنے من پسند پیسے بتا کے لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ مائل کرتا ہے اور آپ کے ہی پیسےوں سے ویزٹ ویزا پہ آپ لوگوں کو وہاں پہ لے جائے گا ابھی وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کیسے کرتا ہے مائل اس طرح کرتا ہے کہ جاب اگر ایک ہزار درم ہوگی تو وہ آپ کو پانہ سو درم بتائے گا اور آپ کو دلکش پیکج بتا بتا کے اس طرف مائل کرے گا کہ آپ لوگ آخر کار سوچیں گے کہ یار ہم لوگوں کو اس کے تروں کی جانا چاہیے یہ کوئی ہمارا بہت جو ہے وہ عزیز ہے یہ ہماری بہت زیادہ فکر کر رہا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کو صرف صرف فکر ہوتی ہے اپنے 1500 دیرم کی جو اس نے آپ کی ویزے سے لینے ہوتے ہیں باقی اس کو آپ کے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی دوستو جو لوگ پاکستان سے دبائی آ جاتے ہیں یا دبائی پہنچ جاتے ہیں ویزے کے لیے تو جاب کے لیے تو دوستو وہ ان لوگوں کو وہاں پہ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ لوگ یہاں سے پاکستان سے یہ چیز دیکھ کے جاتے ہیں کہ ہم لوگ دبائی جا رہے ہیں اب ہم لوگ درم کمائیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو جاب آپ کو بتائی جاتی ہیں آپ کو مائل کرنے کے لیے وہ آپ کو بہت اچھی اچھی جاب بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ چیز یہ کام کرنا پڑے گا یہ کام بہت اچھا ہے اس طرح کی باتیں آپ کو بتائیں گے اور جب وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے آپ کو ایک روم میں اٹھ دس بندوں کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے آپ کے رہنے کے مسائل ہوتے ہیں کھانے پھینے کے مسائل ہوتے ہیں تو کچھ لوگ جو یہاں سے اپنی چیزیں بیچ کے گئی ہوتے ہیں ادار لے کے گئی ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو مجبوری ہوتی ہے وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا جو جاب بتائی گئی ہوتی ہے وہ جاب بھی نہیں ملتی وہ کسی نہ کسی جاب پہ آگے پیچھے کر کے آپ کو جو ہے وہ آپ کے ہی پیسوں سے آپ کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ آپ کی کر دیتے ہیں تو آپ کو مجبوری وہاں پہ رہنا پڑتا ہے تو وہ آپ سے اپنے پیسے کمہ لیتا ہے جتنے جتنے زیادہ وہ کمانا چاہے آپ سے وہ کمہ سکتا ہے کیونکہ آپ لوگ وہاں پہ پس چکی ہوتے ہیں آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو آپ لوگوں نے پیسے دینے ہی دینے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ تو وہاں پہ جا کے پھر اپنے ماباب کے لیے پیسے پرشانی بناتے ہیں کہ وہی ہم لوگ ادھر آ گئے ہیں اب ہمیں واپس آنا ہے ہمیں ٹکٹ بیجے ہیں ہم نے واپس آنا ہے تو پھر واپس آ کے آپ لوگوں کو پھر انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایجنٹ آپ کو پیسے کس طرح دے گا بہت سے معاملات سے گزرنا پڑتا ہے تو یہ ایک فضول سی ٹینشن ہے جو لوگ لے لیتے ہیں ابھی تو لوگ کافی زیادہ سمجھ دار ہو چکے ہیں اس طرح کی چیزوں میں لوگ نہیں آتے لیکن پھر بھی ابھی بھی میری ویڈیو کے بعد اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اس طرح کا بندہ ہے تو اس سے اجتناب کریں باز رہیں کسی بھی ایجنٹ سے آپ لوگ کام نہ کروائیں اس کو صرف اور صرف آپ کے پانچ سو ہزار درم کی فکر ہے اس کو آپ کی کوئی فکر نہیں ہے وہ در جا کے آپ کو خراب کرے گا آپ پرشان ہوں گے اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی کسی بندے کے بھی بلکل آت زلیل نہ ہوں تو دوستو اب مقصد کی طرف آتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو دبائی جانا ہے یا کسی بھی گلف ممالک میں جانا ہے تو آپ لوگوں کو ویڈا کیسے ملے گا تو جو تو میرے دوست پڑھے لکھے ہیں وہ اپنی سی وی بنایں سی وی بنا کے آپ لوگ آن لائن جو ہے وہ کسی بھی کمپنی جو گلف ممالک میں کمپنیز ہیں وہاں پہ ای میل کریں آپ کو انٹرنیٹ سے گوگل سے ایزی لی ان کا ای میل ایڈرس مل جائیں گے ان کی ای میل ایڈرس پہ آپ ای میل کریں انہیں بتائیں کہ بھئی ہماری یہ کالفیکیشن ہے ہم یہ کام کر سکتے ہیں انہیں اپنی سی وی بیجیں تو پھر جو بھی آپ کے لئے جاپ آویلیبل ہوگی وہ آپ کو جاپ آفر کر کے آپ کو پاکستان سے بلا لیں گے اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ لوگ یہاں سے ویزر ویزا لے کے جائیں ایک مہینے کا یا تین مہینے کا جن لوگوں کے رشتہ دار یا بین بھائی ادھر ہیں دبائی میں وہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ پاکستان سے ویزر ویزا لے کے جاتے ہیں وہاں جا کے سی وی بنا کے کمپنیز میں جا کے اپنی سی ویز دیتے ہیں اور جاپ تلاش کرتے ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو جاپ مل جائے گی کارگو کمپنیز میں وہاں پہ جاپ آفیلیبلز ہوتی ہیں آپ کو ایزیلی جاپ مل جائے گی شروع شروع میں تھوڑا سا کام ٹاف ہوتا ہے آپ لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا لیکن چلیں کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے بجائے اس کے کہ آپ لوگ کسی ایجنٹ کے جو تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن آپ کے لیے مستقبل میں کوئی نہ کوئی اچھا دروازہ کھل جائے گا یہ طریقہ کار کریں وہاں پہ جا کے جاپ سلاش کریں جاپ مل جاتی ہیں ایک مہینے کے ویزہ لے کے جائیں وہاں پہ ویزہ اکسٹینڈ ہو جاتا ہے بعد میں تین مہینے کے ویزہ لے لیں اگر آپ کو جاپ مل جاتی ہے تو پھر جو آپ لوگوں کو جاپ دے گا وہ آپ لوگوں کو ویزے کے بارے میں بھی بتائے گا کہ آپ لوگوں کو اگر کامہ لینا ہے تو وہ آپ لوگوں کو کس طرح ملے گا تو آپ وہیں سے کامہ لے کے وہیں سے انسائیڈ آپ لوگ چین کروا لیں تو دوستو اس کے علاوہ جو تیسا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اکثر آگے پیچھے بہت سارے اشتہ دار دوست جاننے والے وہاں پہ دوبھائی میں کام کر رہے ہیں تو کوئی ایسا دوست دیکھیں جو مخلص ہو آپ سے تھوڑا سا وہ اس کو آپ اپنی سی وی بیجیں اس کو بتائیں وہ کسی نہ کسی دوست سے آگے پیچھے بات کر کے کسی نہ کسی کمپنی میں جس میں بھی کوئی نہ کوئی ویکنسی ہوگی وہ آپ کو بتا کے آپ کو باکستان سے بولوالے گا اور اتنا مہنگا سسٹم کوئی نہیں ہے یہ تھوڑے سے پیسوں میں ابھی تو کرونا کی وجہ سے ویزے نہیں مل رہے تو جب بھی یہ نارمل ہوگا آپ لوگ وہاں پہ چلے جائیں وہاں پہ جا کے اپنے لئے ویزہ تلاش کریں کسی بھی ایجنٹ کی باتوں میں مت آئیں یہ لوگ جو ہے وہ باتیں کر کے آپ کو مکھن لگا کے یہاں سے لے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے آپ کو خدل غوار کریں گے آپ سے پیسے بنائیں گے اپنے ان کو آپ سے کوئی قرض نہیں ہے صرف وہ صرف آپ کے پیسے سے قرض ہے تو دوستو اپنے پیسوں کی بجت کریں اپنے ماں باپ کے پیسوں کی بجت کریں میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ میری ویڈیو کو دوستوں تک پوچھائیں تاکہ کسی اور کب بلا ہو جائے میں اس طرح کی اور انفرمیٹیو ویڈیو بناتا رہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو مجھ سے جتنی بھی مفید معلومات مل سکتی ہیں ملیں میں آپ سب لوگوں کے لیے مفید معلومات فرام کرتا رہوں اور آپ لوگ کچھ نہ کچھ فائدہ لیتے رہیں پھر بھی کسی دوست کو میری کسی ہیلپ کی ضرورت ہو مجھ سے کوئی معلومات لینے ہو مجھ سے کچھ پوچھنا ہو میرے ساتھ کچھ ڈسکس کرنا ہو تو بلا جرک مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا فون نمبر دیا ہوا ہے اگر فون نمبر بند ہو تو واتس اپ پہ رابطہ کریں ساتھ دینے کا شکریہ اللہ حافظ